اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ چوبیسوے پارے کے بعض اہل مزامین کے ساتھ اس وقت میں آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں سورہ زمر آیت نمبر فورٹی ٹو موت کے وقت کی حقیقتت کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا فرمایا اللہ یتوفل انفس حین موتها وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَى إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّ فرمایا گیا کہ اللہ تعالی تمام جانداروں کی جو روح ہے موت کے بہت مکمل ان کو قبض کر لیتا ہے مکمل طور پر ان کو قبض کرتا ہے اور جن کو موت نہیں آئی نیند کی حالت میں بھی کسی نہ کسی درجے میں ان کے اوپر ایک کیفیت ایسی تاری ہوتی ہے اس شخص کا احساس اس کا فہم ادراک عملی قوت یہ سب نیند کے وقت بھی معطل ہو جاتی ہیں اسی لئے سو کر اٹھ کے جو دعا پڑھنا مسنون ہیں الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا ویرہی نشو کہ موت کی یہ جھلک ہے نیند کہ اللہ نے ہمیں اس نیند کے بعد اٹھایا جگایا زندگی عطا فرمائی اور بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سوتا ہے اور پھر سوتا ہی رہ جاتا ہے ایسی واقع ہوتی ہے کہ وہ ختم نہیں ہوتی یہ ساری نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عقل ما والوں کے لئے غور و فکر کرنے والوں کے لئے اللہ نے رکھی ہے اصل مقصود اس آیت سے یہ ہے یہ سبب دینا مقصود ہے کہ موت اور زندگی کا پورا جو نظام ہے یہ اللہ کے قبضے قدرت میں اللہ کے اختیار میں کسی کو اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں مانگو نہ انسان اپنے لئے گارنٹی لے سکتا ہے نہ کسی اور کے لئے ایک منٹ کی گارنٹی نہیں لے سکتا کہ اگلے ایک منٹ وہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا اس لئے جب تک زندگی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے فضل ہے اس کا کرم ہے اس کی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے ہم اللہ ہی کے ہیں اللہ ہی کے پاس جانا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے بُنالیں گے اللہ کا اختیار ہے بندوں کو اس میں عمل دخل نہیں اس کے بعد سورہ زمر آیت نمبر تریپن سے پچپن تک اللہ نے اپنے بندوں کو مایوسی سے نکالا ہے اور ان بندوں کو خاص طور سے جن کی زندگی گناہ میں گزر گئی اور وہ یہ سمجھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات آگئی ہے کہ اب ہم نے تو اتنے گناہ کی ہیں اللہ ہم کو کیسے معاف کرے گا ان تمام بندوں کے لیے اللہ نے یہ تسلیب کی بات ارشاد فرمائی قُلْ يَا عِبَادِيَا لَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ اے میرے بندوں وہ بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا جو گناہ کے راستے پر چلے گئے جنہوں نے غلط روش اختیار کر لی تم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا اللہ کی عنایتوں سے مایوس مت ہونا اللہ کی مغفرتوں سے مایوس مت ہونا اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذِّنُوبَ جَمِيعًا اللہ تو تم دنیا میں رہتے ہوئے جتنے گناہ کر لوگے اللہ سب معاف کر دے گا اگر تم نے دنیا میں سچی بکی توبہ کر لی معافی مانگ لی زندگی بدل دی تو اللہ تعالی پچھلی تمہاری تمام غلطیوں کو تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا وہ بڑا بخشنے والا بڑی رحمت فرمانے والا بڑا کرم فرمانے والا ہے البتہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گناہ کی دو قسمیں ہیں ایک کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے ایک کا تعلق بندوں کی ذات سے ہے اللہ کی ذات سے جن گناہوں کا تعلق ہے اس کی معافی ہم اللہ سے مان لیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں لیکن بندوں کے حقوق اگر ہم نے مارے کسی کا پیسہ مارا ہے کسی کا زیادتی کی ہے تو ان غلطیوں کی اصل معافی تب ملے گی جب وہ بندہ بھی ہمیں معاف کر دیں اگر وہ بندہ دنیا سے جا چکا ہے اور اس کا مالی حق ہے کوئی تو اس کے ورسہ کو ہم وہ مالی حق ادا کہیں اور جانی حق ہے کوئی زیادتی کی ہے تکلیف پہنچائی تھی برا بھلا کہا تھا غیبت کی تھی بہتان لگایا تھا تو اگر وہ دنیا سے جا چکا ہے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں کسرت سے عیسیٰ لے سواب کریں اس کی طرف سے صدقے نکالیں تاکہ وہ قیامت کے دن مطالبہ نہ کریں اللہ اس کو اس پر رازی کر دیں اور اگر وہ حیات ہے اور اس تک ہماری ان باتوں کی خبر پہنچی ہے تو اس سے معافی مانگیں اس سے جا کر اس کے سامنے شرمندگی کا اظہار کریں اور اچھا روئیہ اس سے برقرار رکھیں اور اگر یہ یقین ہے کہ اس تک خبر نہیں پہنچی ہماری کسی غیبت کی ہماری کسی بہتان کی تو سچی پکی توبہ کریں اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں اللہ سے اس کے لیے معافی مانگیں تاکہ یہ معاملات دنیا ہی میں صاف ہو جائیں اور اللہ کے جو حقوق ہیں وہ اللہ تعالی معافی مانگنے سے معاف کر دیتا ہے پھر اس کے ذمین میں ادائی گی رجاتی ہے دیرے دیرے کر کے کوشش کرتا رہے نمازوں کی قضا ہے روزوں کی قضا ہے دیرے دیرے کر کے ادا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ تعالی پورے کروا دیں گے اور اگر ادا کرتے کرتے دنیا سے چلا گیا تو پھر اللہ تعالی رحمت کا امید ہے کہ معاملہ فرمائیں گے اور اس کو پاک صاف اٹھائیں گے اس کے بعد سورہ زمر میں آیت نمبر آرہ سٹھ سے چہتر تک قیامت کے منظر کو اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَنُفِقَ فِي الصُورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهِ فرمایا گیا جس وقت سور ٹھوکا جائے گا تو زمین اور آسمان میں جتنے جاندار ہیں وہ سب کے سب بے گوش ہو جائیں سوائے اس کے جس کو اللہ محفوظ رکھے پھر جب دوبارہ سور ٹھوکا جائے گا تو سب کھڑے ہو جائیں گے اور بیدھر ادھر دیکھنے لگیں گے پھر یہ زمین اللہ کے نور سے چمکنے لگے گی اور سب کے نامہ عمال سامنے رکھ دیے جائیں گے اور انبیاء اکرام علیہ السلام سمیت تمام گواہوں یعنی اس دن انبیاء اکرام علیہ السلام گواہ ہوں گے اور انسانی جسم کے عذابی اس دن گواہی دیں گے قرآن میں اس کا تذکر آئے علیہ وَنَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ مَتُقَلِّمُنَا عَيْدِيهِمْ مَتَشْحَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُمْ یقصِبُونَ کہ اس دن تمہارے ہاتھ بولیں گے تمہارے پیر گواہی دیں گے جو تم کر کے آئے تھے تو یہ سارے گواہ ان سب کو پیش کر دیا جائے گا ہر انسان کے بارے میں کچھا چھٹھا کھول کے رکھ دیا جائے گا اور پھر اللہ کی طرف سے بلکل صحی صحی فیصلہ سنا دیا جائے گا گناہگاروں کو سزا ملے گی اللہ چاہیں گے تو اپنی رحمت سے معاف فرما دیں نیکیاں کرنے والوں کو اللہ اپنی رحمت سے اس کا بہترین بدلہ آتا فرمائیں یہ اللہ کی طرف سے اس دن فیصلہ ظلم کسی پر نہیں ہو زیادتی کسی پر نہیں ہو جسے سزا ملے گی تو اس کے گناہوں کے بقدر ملے گی اور اللہ رحمت فرما کے کرم فرما کے ستاری فرما کے معاف فرما دیں تو اللہ کے بندے ہیں اللہ کا اختیار البتہ جو نیکیاں کر کے جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ پورا اس نیکی کا عجر و بدلہ ثواب عطا فرمائیں اس دن کا حال یہ ہوگا کہ جو اہل کفر اور شرک ہوں گے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا ہوگا یا اللہ کے ساتھ ایک مالک کے ساتھ بہت سے معبود بنائیں ہوں گے اور ان سب کی عبادت وہ کرتے ہوں گے ایک اللہ کے عبادت نہیں کی ہوگی کفر میں شرک میں نافرمانی میں زندگی گزاری ہوگی ان کو ایک گروہ بنا کر جہنم کی طرف حکایا جائے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُّمَرَا ان کا گروہ جتھا بنا کر ان کو جہنم کی طرف حکایا جائے گا اور جہنم پہ دروازہ وہاں کھول دیا جائے اور فرشتے ان سے پوچھیں گے کہیں گے کہ کیا رسولوں نے تم تک بات نہیں پہنچائی یہ رسول تمہارے پاس نہیں آئے بعد کے لوگ ہوں گے تو کیا رسول کے جانشین اور دین کا پیغام اللہ کا پیغام قرآن کا پیغام اسلام کا پیغام تم تک نہیں پہنچا تم نے اسلام کو نہیں دیکھا وہ کہیں گے کہ ہاں بات تو ہم تک پہنچی تھی ہم جانتے تھے اسلام کے بارے میں لیکن ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش نہیں کی کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہم کو بلایا گیا اسلام کی طرف فرمایا جائے گا کہ بس اب یہ کافروں اور تم پر یہ جو عذاب کی بات ہے یہ ثابت ہو گئی صحیح ہو گئی اور اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا اللہ کی عذاب میں پھینک دیا جائے گا آگ میں پھینک دیا جائے گا اور دوسری طرف جنت والے ہوں گے اہل ایمان ہوں گے نیک عمل کرنے والے ہوں گے اللہ کو راضی کرنے والے اللہ کے پیارے مقبول بندے ہوں گے ان کو ایک جتھا اور گروہ بنا کر جائے گا وہاں ان کے لیے جنت کی دروازے کھولے دیے جائیں گے فرشتے وہاں ان کو سلام کریں گے ان کا حال پوچھیں گے استقبال کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ ہمیشہ ہمیشہ اس جنت میں رہیے اور وہ لوگ بھی جنت میں بلکل خوشی کے ساتھ فرحق کے ساتھ سگون کے ساتھ داخل ہوں گے اور وہاں پہنچ کر خوب اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ کی تعریف کریں گے اللہ کی حمد و سنہ بیان کریں گے کہ اللہ نے ہم کو یہ جنت کی نعمت عطا فرمائے اس کے بعد سورہ غافر سورہ غافر کی آیت نمبر دس سے چودہ میں منظر کشی کی گئی ہے کہ جہنم میں یہ کافر لوگ کیا کہیں گے انہالذین کفروا ینادون لبقت اللہ اکبر من مقتکو فرمایا گیا کہ جب ان سرکش اور مجرم قسم کے لوگوں کو کفار اور مشرقین کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو حالت یہ ہوگی کہ اپنے سے بھی نفرت کرنے رہیں اور تب ان سے یہ کہا جائے گا کہ جتنی تم کو آج اپنے آپ سے بیزاری ہے جتنا اپنے سے چڑھ رہے ہو کہ ہم کیوں ہوئے ہم ہوتے ہی نہیں ہمارا وجود ہی نہ ہوتا اس سے زیادہ تم اس وقت اللہ سے بیزار ہوتے تھے جب تم کو ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا تم نہیں سنتے تھے تم نہیں مانتے تھے تم کان نہیں دھرتے تھے تم توجہ نہیں کرتے تھے تم اللہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے یہ دنیا میں تم کرتے تھے یہ اسی کی سزا بغت رہ اور تم صاف انکار کر دیتے تھے حق کو قبول کرنے سے اسلام کو قبول کرنے سے سچائی کو قبول کرنے سے اللہ کی توحید کے راستے کو قبول کرنے سے تم انکار کر دیتے تھے اب اس کے بعد یہ کفار اور مشرقین کہیں گے کہ یا اللہ یہ دونوں زندگیاں اور دونوں موتیں یہ سب آپی کے حکم سے ہیں یہ دو زندگی اور دو موت کا تذکرہ کیوں گا رہے ہیں یعنی وہ لوگ دنیا میں دو مرتبہ موت کے قائل تھے ایک بار پیدائش سے پہلے کہ وہ زندگی بھی ان کی موت ہی تھی اور ایک بار پیدائش کے بعد اور دو زندگی کے قائل اور اب ہم دو زندگی کے قائل ہو گئے ایک دنیا کی زندگی ایک یہاں آخرت کی زندگی جس کا ہم نے ہمیشہ انکار کیا جس کو ہم نے نہیں مانا جس کو ہم نے تسلیم نہیں کیا نبی بتاتے رہے قرآن بتاتا رہا اسلام بتاتا رہا مسلمان بتاتے رہے کہ دیکھو اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے اور اس زندگی میں قنر جیون ہے اور اس زندگی میں اس زندگی کا حساب و کتاب ہوگا بدلہ دیا جائے گا یہ تو کومنسنس کی بات ہے ورنہ پھر دنیا میں اچھے اور برے عمل کا نتیجہ کیا ہو فائدہ کیا اگر مر کے ساتھ کچھ ختم ہو جائے اور کسی کو اچھائی کا بدلہ نہ ملے اور برائی پر سزا نہ ملے تو پھر اچھے اور برے کے درمیان فرق ختم ہو جانا چاہیے سب کو برا بن جانا چاہیے جب مر کے چلے ہی جانا ہے تو چوری کرو جھوٹ بولو لوٹ کا زوٹ کرو جو بھی کر سکتے ہو کرو اس لیے کہ بدلے کا کوئی تصور نہیں لیکن ایک انسان سچائی پر رہتا ہے ایک انسان جھوٹ بولتا ہے تو سچے کو سچ کا بدلہ تو ملنا چاہیے جزا تو ملنی چاہیے اور جھوٹے کو جھوٹ پر سزا تو ملنی چاہیے وہی دن ہے قیامت کا دن day of judgment جس دن اللہ کی طرف سے سب کا حساب کتاب کیا جائے گا اور سب کو اس کی نیکیوں پر جو ایمان کے ساتھ کی ہوں گی ان پر عجر و ثواب ملے گا جو گناہ کی ہوں گے ان پر سزا ملے گی اور اگر خدا نہ خواستہ کفر اور شرق میں فیصلہ ہوگا لہذا وہ پھر یہ کہیں گے کہ اللہ اب ہمیں معاف کر دیجئے اور کیا اب ہم جہنم سے باہر نکل سکتے ہیں فرمایے جائے گا یہ سب تمہارے کفر اور شرق کی صدا ہے اور یہ صدا تو اللہ کا فیصلہ ہے جو بہت بلند شان والا ہے وہی اللہ جو تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے اور تمہارے لئے آسمان سے رزق اتارتا ہے مگر نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی انعابت ہوتی اس لیے لوگوں اللہ کو اس طرح پکارا کرو کہ تمہاری تابع داری اور تمہاری اطاعت خالص اسی اللہ کے لیے ہو جائے اسی ایک مالک کے لیے ہو جائے چاہے پھر اہل کفر اور اہل شرق کو تمہاری یہ اطاعت اطاعت شعاری کتنی ہی بری کیوں نہ اس کے بعد سورہ غافر آیت نمبر 51 سے پشپل تک یہ بات فرمائی گئی کہ اہل ایمان کی مدد ضرور کی جائے اِنَّا لَنَنَصُرُوا رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الْدُّنِوَ فرمایا گیا اللہ تعالی نے انشاء فرمایا کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں قیامت کے دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے یہ وہی قیامت کا دن ہوگا جس دن ظالموں کی معافی اور تلافی بھی کام نہیں آئی چاہے کتنا روئے کتنا گل گڑا ہے اس دن معافی مانگنا کام نہیں آئے اور ان پر لانت و پھٹکار ہوگی اور ایک بدترین ٹھکانہ ان کا مقدر ہو بدترین ٹھکانہ ان کا مقدر ہو اس کے بعد اللہ تعالی نے اس کے بعد اللہ تعالی نے سورہ غافر آیت نمبر ساٹھ میں ہمیں ایک بہت اہم عمل کی طرف متوجہ کیا جس عمل سے ہم غفلت کرتے ہیں جس عمل میں ہم کوتا ہی برکتے ہیں اور وہ عمل ہے دعا کا عمل فرمایا گیا کہ دعا ماننے کی عدد ڈالو آج مسلمانوں میں عجیب رواج ہے مسلمان تعویز لے لے گا مسلمان جھار بھوک کروالے گا مسلمان وظیفے پڑھ لے گا مسلمان سب کچھ کر لے گا اورات پڑھ لے گا لیکن مسلمان دعا نہیں مانتا حالانکہ سب سے زیادہ مؤثر چیز اللہ سے دعا ماننا ہے اور سارے اعمال میں انسان کے اندر ایک کبر کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے شیطان حملہ کر سکتا ہے تم نے اتنے وظیفے پڑھے تم نے اتنے اورات پڑھے تم نے یہ پڑھا تم نے یہ کیا اور وہ کیا لیکن دعا میں تو عبدیت ہے دعا میں تو عاجزی ہے دعا میں تو انکساری ہے دعا میں تو بندہ اپنے رب سے اپنی فریاد کرتا ہے قرآن میں جگہ جگہ دعا ماننے کا حکم دیا گیا حدیثوں میں حضور پاک علیہ السلام نے اس کی تلقیم فرمائی کہ اپنی دعاوں کو اللہ سے اپنی حاجتوں کو دعاوں کے ذریعے مان یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مان فرمایا اللہ تعالیٰ میں سورہ غافر آیت نمبر ساٹھ میں وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِ أَسْتَجِبْ لَكُمْ میرے بندوں مجھے پکارو تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں سنوں گا اور جو لوگ بھی کفر اور شرک یا تکبر کی وجہ سے میری عبادت سے مجھ سے دعا ماننے سے مو موڑتے ہیں تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں وہ سب ظلیل و خار ہو کر جہنم میں داخل ہمیں صرف ایک اللہ سے دعا ماننے کا حکم دیا گیا یہ بھی یاد رکھیے دعا صرف اللہ سے ماننی جائے گی دعا تو نبی اور رسول سے بھی نہیں ماننی جائے گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صحابہ اکرام دعا کی درخواد کرتے تھے کہ آپ اللہ سے دعا فرمائیں آپ امت کے لئے خود دعا فرماتے تھے جب نبی اور رسول سے بھی دعا نہیں ماننی جائے گی تو پھر مزاروں پر اور خانقاہوں پر اور درگاہوں پر جا کر ان درگاہ والوں سے دعا ماننا اس کا تو کوئی تصبر ہی اسلام ملے گی اور اللہ تو ہر جگہ ہے ہم دن میں رات میں مجمع میں تنہائی میں اکیلے میں جہاں اللہ سے مانگیں اللہ ہماری دعا سنے ہمیں اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنی چاہیے اپنی ضرورتیں رکھنی چاہیے اپنی دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا حل اللہ سے مانگنا چاہیے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے جتنا ہم دعا مانگنے کے عادی ہوں گے اتنا ہمارے اندر عاجزی ان کے ساری توازع عبدیت للاعیت پیدا اتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ اپنے اس بندے سے سخت ناراض ہوتے ہیں جو اللہ سے دعا نہیں مانگ دعا عبادت کا مغز ہے دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا سب سے بڑی نعمت ہے اس لیے دعا کے ذریعے خوب اللہ سے پری خوب راتوں کی تنہائیوں میں اللہ سے مانگیں رمضان کی بچی ہوئی دو چار رہتے ہیں ان میں عداتوں کو مانگیں اللہ سے آدھے آدھے پونکون گھنٹے بیٹھ کر تنہائی میں دعا کریں دعا میں بھی اقفہ کا پہلو غالب رکھیں چھک کر دعا کریں تنہائی کی دعا کریں اکیلے میں دعا کریں اکیلے میں آسو بہائیں اکیلے میں اللہ سے مانگیں جتنا زیادہ تنہائی کے ساتھ تضرع کے ساتھ انعابت کے ساتھ آدمی دعا کرے گا اتنا اللہ کا قرب میں لے گا اتنی ان دعاوں کی برکتیں انسان اپنی زندگی میں دے گا اور دعا اللہ ضرور سنے گا بعض موقعوں پر قبولیت فورا نظر آئی بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور مسلحت سے قبولیت کچھ عرصے بعد دکھائیں اور بعض موقعوں پر اللہ کی حکمت اور مسلحت یہ ہوگی کہ اللہ ان دعاوں کو دنیا میں قبولیت اس کی نہیں دکھائیں گے آخرت کے لئے ان دعاوں کو جمع کر لیں لیکن قبول ضرور ہوگی دعا اللہ کو بڑا پیار آتا ہے اپنے ان بندوں پر جو اللہ سے دعا کرتے ہیں جو اللہ سے مانتے ہیں اس لیے اس کی خوب عدد ڈالیں کہ اللہ کے سامنے روئیں اللہ سے مانگیں تنہائی میں مانگیں ہم مجموع کی دعاوں میں تو شرکت کر لیتے ہیں اجتماعی دعاوں میں تو آنسو بھا لیتے ہیں لیکن تنہائی کی دعاوں میں ہمارا دل نہیں لگتا یہ بھی کمی کی بات کمی تھی کہ کسی اجتماعی دعا میں شرکت ہو جائے لیکن اصل معمول یہ ہو اصل شوق یہ ہو کہ میں تنہائی میں اللہ سے اکیلے میں خوب دعائیں مانگوں خوب اللہ کو بکار اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ فصلت میں آیت نمبر 26 سے 28 تک یہ بات بتائی کہ جو کفار اور مشرقین تھے یہ خود تو قرآن قرآن کے سلسلے میں غلط باتیں اور پروپیگنڈا کرتے تھے اور دوسروں کو قرآن سننے سے روکتے تھے فرمایا گیا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِحَادَ الْقُرْآنِ کہ یہ کفار اور مشرقین یہ کہتے ہیں کہ قرآن بلکل مت سو کیونکہ یہ جانتے تھے کہ قرآن میں ایسی طاقت ہے قرآن میں ایسی تاثیر ہے قرآن میں ایسی برکت ہے اور روحانیت ہے کہ قرآن کھیشتا ہے اپنی طرف قرآن اپنی طرف کھیشتا ہے قرآن اپنی طرف انسان کو اٹریکٹ کرتا ہے قرآن دنوں پر اثر انداز ہوتا ہے قرآن سے انسان کے اندر کے تار چھڑ جاتے ہیں اتنی نورانیت اتنی روحانیت اتنی برکت اللہ کے اس کتاب کی چنانچہ وہ روکتے تھے دوسروں اور جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو شور اغل کرنے لگتے تھے تاکہ قرآن کوئی سن نہ سکے اور ان کی نیندیں حرام تھی کیونکہ قرآن کی برکتیں پھیل لئی تھی قرآن کے نور سے ہر طرف روشنی عام ہو رہی تھی لوگ کفر اور شرک کی اندھیروں سے نکل کر قرآن کی روشنی میں آ رہے تھے اللہ کی طرف سے یہ نظام چل رہا تھا اس لیے لوگ قرآن سے لوگوں کو روکتے تھے تو اللہ نے فرمایا ہم انقریب ان کو بترین عذاب میں مبتلا کریں اور ان کے کارناموں کا ان کو بدلہ دیا جائے گا اور یہ عذاب جہنم کا جہاں یہ اللہ کے دشمنوں کے لئے سزا کے طور پر ہوگا جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ سب ان کی نافرمانیوں اور اللہ کی آیتوں کو جھڑلانے کے نتیجے میں ہو پھر سورہ فسطرت میں آگئے یہ بات فرمائی گئی کہ اللہ کے دین پر استقامت جو اختیار کرتے ہیں اللہ کے دین کو قبول کرتے ہیں بائی چوئس یا بائی چانس جیسے بھی اسلام مسلم گھر میں پیدا ہو گئے یا اسلام قبول کی اسلام کے ملنے کے بعد وہ اس پر جمتے ہیں استقامت کا معاملہ کرتے ہیں سخت سے سخت حالات میں اسلام کے احکامات سے وہ کمپرومائز نہیں کرتے ہیں فرمایا گیا انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جو لوگ جنہوں نے اللہ کو رب مانا اور پھر اس پر جم گئے یہ وہ لوگ ہیں جن پر رحمت کے فرشتوں کا نظور ہوتا ہے اور یہ لوگ ان سے یہ کہیں گے موت کے وقت یہ کہیں گے کہ تم ہرگز آگے کی منزل کا خوف نہ کرو اور دنیا کے چھوٹنے کا غم نہ کرو اب تمہارے لیے جنت میں داخلے کے خوشقبری ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست اور آخرت کی زندگی میں بھی تمہارے دوست قدم قدم پر ہم تمہارے ساتھ ہیں جنت میں جس چیز کی خواہش تم کو ہوگی تم جو منگوانا چاہوگے وہ سب تم کو پیش کیا جاتا ہے دنیا کی زندگی میں ایمان پر استقامت یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے اور اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے دین پر استقامت حاصل کرنے والے بندے کون ہیں ہم دنیا میں اس طرح نظر دوڑا کر دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ایک جماعت ہے پوری اور ایک ملک ہے پورا جس کو فلسطین کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں کے لوگوں نے وہاں کے مردوں نے وہاں کے عورتوں نے وہاں کے بچوں نے وہاں کے نوجوانوں نے یہ دکھایا ہے کہ اللہ کے دین پر استقامت کس کو کہتے ہیں اللہ کے دین پر جمنا کس کو کہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا کس کو کہتے ہیں ایک طرف وہ ظالم ملک ہے وہ صفاق ملک ہے وہ ظلیل ملک ہے جو ظلم اور ستم کی ناؤ چلا رہا ہے اور پچھلے کئی دہائیوں سے جس نے وہاں پر قتل غارت گری کا بازار گرم گر رکھا ہے ظلم اور صفاقیت اور بربریت کی انتہاں تک پہنچا ہوا ہے حیوانوں کا ملک جانوروں کا ملک جن کے دنوں میں جن کے سینوں میں دن نہیں جو بہت ہی اللہ کی طرف سے ملعوم اور اللہ کی طرف سے جن پر اللہ کا غضب ہوا وہ قوم جو ظلم اور ستم کر رہی ہے اہل فلسطین پر پچھلی کئی دہائیوں سے لیکن وہ کیا اللہ نے ان کو حمد دی ہے اور کیسی استقامت دی ہے اور کیسا ایمان کے لیے جذبہ دیا اور کیسی مسجد اقصا کی اپنے حرم کی حفاظت کا ان کے اندر جذبہ رکھا کہ وہ ہزاروں اور لاکھوں جانے اس راستے میں وہ دے چکے ظالم کی گولیوں کا ظالم کے گولے بارود کا ان کے بچے ان کے نوجوان ان کے عورتیں آئے دن نشانہ بنتے ہیں اور وہ شہیر ہو جاتے ہیں لیکن وہ اللہ کے گھر کی حفاظت سے ہٹنے کے لیے تیار ہیں وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ دیل پر جمع ہوئے ہیں وہ ظالم کے خلاف ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے یہ تیہ کر رکھا ہے کہ ہم نظر اقصا کی اپنی آخری سانس تک حفاظت کریں مظلوم ہیں وہ بے کس ہیں بے سرو سامان ہیں اسباب اور وسائل کی فراوانی ان کے پاس نہیں ہیں مقابلے کو اگر ظاہری نظروں سے دیکھا جائے تو ایک طرف دنیا کی سبر پاور ہیں اور دنیا کے سارے ظالم اور جابر طاقتوں کا اسرائیل کو تحفظ اور پروٹیکشن حاصل ہے وہ اس کی مدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ نہتی قوم ہے مظلوم قوم ہے بے سرو سامانی کے ساتھ ہیں ان کے اپنے بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں اتنے بڑے عرب ملک پیسے والے ملک لیکن وہ اپنی دولت میں اپنی عیاشیوں میں بدمست ہیں وہ اپنے انہی ظالموں کے ساتھ دوستیاں بڑھا رہے ہیں انہی کے ساتھ ان کے رابطے بڑھ رہے ہیں اور اللہ کے لیے بندے اللہ کے دین کے لیے مسجد اقصہ کے لیے اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال کی حفاظت کے لیے ڈٹے ہوئے ہیں یہ بڑا سیکھنے کی بات ہے کہ ایمان پر استقامت کس کو کہتے ہیں اور رشت کی نگاہ سے دیکھنا چاہئے کہ اللہ نے کیسا ان کو قبول فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ وہ اللہ کے ایسے بندے جو ہر طرح کی اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ قربانی دیتے رہیں گے تمہیں شام کے علاقے میں ملے گی فلسطین شام کا ہی ہے کے علاقے سلام ہے ان بہادروں پر سلام ہے ان اللہ کے لیے بندوں پر گوریوں کی تڑتلاہت کے بیچ میں نماز تراویب بہت سکون کے ساتھ ادا کر رہے ہیں جن کے چہرے پر ایک بل نہیں ہے جو ان کو کوئی خوف و حراس نہیں ہے جن کے چھوٹے چھوٹے بچے اسرائیل کی پوری پوری فوج سے ٹک کر لے لیتے ہیں اور بھیڑ جاتے ہیں یہ حمد یہ طاقت یہ جرد یہ بہادری یہ شجاعت یہ دلیری یہ اپنے اپنے اپنی اپنے ملک اپنے حرم اپنی مسجد اقصا اپنے آزادی اس کی حفاظت کے لیے کی جانے والیوں کی وہ کوشش ہیں جن کو پوری انسانیت کو جن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے پوری انسانیت کو جن کا ساتھ دینا چاہیے پوری انسانیت کو جن کے فیور میں آنا چاہیے لیکن غیرال اللہ کا جو بھی فیصلہ ہے اللہ تعالی نے اس وقت ظالم لوگوں کے ساتھ تنیاں کھڑی ہوئی ہے اور مظلوم تنہا ہیں لیکن آخری انجام انہی مظلوموں کی فتح کا ہوگا انشاءاللہ یہ تیش شدہ ہے یہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہے کہ آخری انجام فتح و نسرت کا عزت و شوکت کا انہی کمزوروں کے نام ہوگا اللہ انہی کو سربلندی عطا فرمائے گا انہی کو نسرت عطا فرمائے گا ان کے سب کے لیے خاص طور سے سب لوگ اللہ سے نسرت کی دعا کریں اللہ سے مدد کی دعا کریں اللہ کا فضل ان کے لیے مانگیں اور یہ دعا مانگیں کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو توبہ کی توفیق تنہی اور اگر توبہ ان کے قسمت میں نہیں ہے تو ان کے وجود سے اللہ اس زمین کو پاک کر دے مظلوموں کی مدد فرمائے کمزوروں کی مدد فرمائے ظالموں کو تفاق و برباد کر دے اللہ سے اس کی دعا کریں قضوط نازلہ کا احتمام کریں اسی طرح ہمارے پچھلے کئی دنوں میں بعض ایسے حادثے ہوئے جن سے آپ حضرات واقف ہی ہوں گے میرا مادر علمی دارالعلوم ندوہ العلماء جہاں ہم نے پڑھائی کی اور عالم اسلام کا ایک بڑا عظیم الشان تاریخی علمی ادارہ وہاں پر ایک کے بعد ایک بعد ایسی موتیں ہوئی جس نے بہت اثر ندوے سے ندوے کے متعلقین پر ڈالا جناب مولانا رئیس الشاگری صاحب جو بہت معروف شاعر تھے اور بڑے ان کا ناد کے سلسلے میں بڑی خدمات ہیں وہ اللہ کو پیارے ہوئے پھر جناب ماسٹر اتھر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ جو معتمد تھے مالیات کے اور ہمارے عزیز بھی ہوتے تھے وہ اللہ کو پیارے ہوئے اور اس کے بعد بھی پرسو نائب نازم حضرت مولانا محمد حمزہ حسنی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اللہ کو پیارے ہوئے ان تمام لوگوں کے لئے دعا مغفرت کریں عیسال سواب کریں اللہ سے ان کے لئے رفع درجات کی دعا مانگیں اور ان کے لئے اللہ سے خوب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرمائیں ان سب کو اعلی علیین میں جگہ عطا فرمائیں اور متعلقین من قسمان لگان کو صبر جمیل عطا فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ